بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے مدسر ہیلپنگ اورنج آن فائر پاڈکاست پہ خوش آمدید اور ہماری یہ اپیسوڈز نہ صرف بہت اچھی جا رہے ہیں الحمدللہ بلکہ بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی مل رہا آج کے ہمارے مہمان کی ایک کمال کی خصوصیت ہے جو مجھے بہت پسند ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ ان کے یوٹیوب چینل پر جائیں گے تو آپ کو ایسے لگے گے جیسے آپ کسی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یا ہائی سٹینڈرڈ یوٹیوب چینل پر آئے ہیں بہت تفصیل سے اور بہت اچھے طریقے سے بات کو بیان بھی کرتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں مجھے ان کا کانٹنٹ اس لیے پسند ہے کہ نہ صرف انہوں نے ایکسپیرمنٹس کر کے اور ایکسپیرینس کر کے سیکھا ہوا ہے بلکہ ان کی ڈیلیوری بھی بہت اچھی ہے تو یہ اپنی مارکیٹنگ اور ٹیکنیکل سکلز میں دونوں میں شعور رکھتے ہیں ہمارا آج کے مہمان ہیں اسبر علی بھائی اس پوڈکاست کا فورمیٹ ایسا ہے کہ مہمان اپنا تعریف خود کراتے ہیں اسبر علی بھائی آپ کے بارے میں کچھ تعریف تینکیو ویڈی مارچ فرسٹ آف آل متصر بھائی اور میرا انٹرڈکشن یہ ہے کہ میرا لانسٹ 15 یا سے تعلق ہے جیسٹل مارکٹنگ کے ساتھ اور میں اپنی سروسز مارکٹنگ میں ہی کرنیٹلی پروائیڈ کر رہا ہوں اس اپنی مہین سے شروع ہوتا ہے فیلانسنگ، اسیو، سوشل میڈیا مارکٹنگ اور اس سے علیتے ہیں تمام فیلڈ ایکسٹو کیا اس کے بعد جیسے کہ آپ سم لوگوں پتا ہے کہ ہمیں اٹیمیٹلی ایک پرائیمری فیلڈ کو سلیٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ میں نے اسیو سلیٹ کی اور کمرشنل بلوگنگ بھی کر رہا ہوں اور ساتھ جتنی بھی سرمیسز پروائیڈ کر رہا ہوں اسی او سے ریلیٹڈ وہی میری پرائیمری فیلڈ ہے اور موسیلی کلائنٹس میرے یوکے سے ہیں اور ایک ٹائم کے بعد آپ کا احساس ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ نے چیزیں لرن کیا ہے وہ کمیونٹی کو جتنی آپ کی ایکسپیرینس سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ بتایا جائے اور اسی کا سفر شروع ہوگا اس سال پہلے یوٹیوب پر جس میں میں اپنی چیزیں جو بھی میں نے درب کی بھی ہیں وہ یوٹیوب پر میک سٹور کر اپنی چیزیں اکسپیرین کر رہا ہوتا ہوں اپنی آڈیونس کو تاکہ ان کو کو بینیفٹ میل سکے اس کلا سے میں اپنی کمیونٹی کو سرک کرنے ہی کوئیش کر رہا ہوتا ہوں بہت شکریہ آزور بھائی تھانکی سوماعت اور آپ لوگوں کو میں بتانا جاتا ہوں کہ واقعی جو ویڈیو کوالٹیز اسپر بھائی دیتے ہیں وہ پریلی انٹرنیشن سانڈر کی ہیں وہ دف جب بھی سپر پر میکنی انٹر کیا چیک ہے آزور بھائی چینل کیا کیا یہ کسا کیا ہے ہم ہم عائدہ آوے پر کارکتے ہیں اس کو معلوم بھی سکتے ہیں اس کو اچھی نکہ سکتے ہیں سو ہم لوگ ایک رائفد شرار رہا ہوں جس میں آپ سے میں کوئی سوال مجھ ہوں آپ سے کچھ سوال بکتے ہوں آپ سے کچھ سوال کتے ہیں آپ سے کچھ سوال مجھے سوال پر پر کتے ہیں اور اس میں سارے سوال ایسے ہیں جو بڑے ہی light and sweet سوال ہم اگر people will get to know better about Aspar Ali so are you ready for this? جی آپ نے مشکل میں ڈال دیا ہے اچانک ساسی situation میں تو دیکھیں ٹرائی کرتے ہیں کتنا اچھا پر فارم کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس چینل کا نام ہے Helping Orange اگر آپ نے اچھی پر فارمنس دی تو آپ کو اہل پارنجز کی باسکٹ ملے گی چلیں تابردس جی کوشش کرتے ہیں کتی اورنجز دے سکتے ہیں ہی صرف کرتے ہیں پہلا سوال آپ نے پ опыт پاسپ آنجز کی بابی کاری فکر مرکتہ آج بابی اے P Kつول صرف آپ نے پاسپ آنجز کیریٹی 2 arsenal so My colle Timothy بائی 2 firesわی انسٹاگرام اس کو اپنی جانبائی or android apple android android 1 축ع被 اندروی ویسے اپنی تک ہم process ہم پومی سارے منئی Everywhere top فیکسیبیلٹی دیتا ہے تو اس لئے انڈرویڈ چاہے ہیں وہ کفرے پل ہے ٹھیکیا آزبور بھائی کی ایک ہبی ہبی is بوچھنگ ویڈیوز موسٹلی لرننگ ویڈیوز آپ کہہ سکتے ہیں جہاں سے کچھ سیکھنے کو ملے ٹھیک آپ کو ہولیڈے ہو جائے تو آپ ایسے شخص ہیں جو انجوائے کریں گے کر پر رہے کر یا ٹریویلنگ کر سیکھیں ہولیٹی کام بہت کام ہوتا ہے پر اگر ہو تو پریفر کرتا ہوں ٹریویلنگ کو ٹریویلنگ کو ٹھیک ہے آپ کا لانگ ٹرپ ہے لیٹسے اسلام آباد ڈوکراجی آپ کیا پریفر کریں گے ڈرائیو یا فلائیڈ 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 کیونکہ ٹریویلنگ چیز ہے میں ڈرائیویلنگ کو ایک کام سمجھتا ہوں جو مجھے پسند نہیں ہے اوکے آپ کو کال آتی ہے وارڈ هو جاند امتا ہے یا خود سہاری بلوہ Tooth اگلا سوال آپ ضرورت پر انشاتوں انفخوض ہے شخص ہو سکتا ہے تو اگلا منہ انشاتوں یا میں انٹرو ورڈی ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اور ہی بات شروع کرے تب ہی بات شروع کرتا ہوں زیادہ بولنا پسند نہیں ہے یا کمفٹیبل نہیں ہوتا لوگ آپ کی فیملی میمبرز آپ کو کیا بولیں گے زیادہ انٹیلیجنٹ یا زیادہ ہارڈ ورگ کرتا ہوں زیادہ ہارڈ ورگ پریفریبیلی کیونکہ گھر والوں کے لیے آپ جانا ہمیشہ بچے ہی ہوتے ہیں تو اس لیے ہارڈ ورگ زیادہ کیا بہت شروع کرتا ہوں تھی یہ گیا ہے فیورٹ سٹریٹ فوڈ سٹریٹ فوڈ is فش ہمارے سوسائیٹی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جن کے بہت سارے دوست ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کے کچھ دوست ہوتے ہیں مگر خاص ہوتے ہیں تو آپ آپ نے آپ کو کہاں کچھ رکھتے ہیں کچھ دوست اور خاص دوستوں میں ہی باقی ہو سکتے ہیں ملنا مجھا نہ ہو سکتا ہے پر دوست ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آخری سوال ہے اور سوال بڑا مزے کا ہے آپ کو ایک فون کال کرنی ہے اور آپ نے صرف ایک جملہ بولنا ہے اپنے آپ کو دس سال پہلے مطلب بھی دس سال ینگر اسبر علی کو آپ ایک جملہ بول سکتے ہیں what would you say صرف ایک کہوں گا کہ ایک چیز سلیکٹ کریں اور کنسسٹنٹ رہیں پس یہ ہوگے لائیں بہت اچھا ریپیڈ فائر سے رہا ہوں گیا thank you so much اسبر بھائی you give us some very nice answers اور ہمیں آپ کو جاننے کا موقع ملا اب right away ہم لوگ start کرتے ہیں اپنے دو تین ایسے سوال جو میں پوچھتا ہوں اپنے بڑکاست میں اس میں یہ ہے کہ if you were to start again 2022 january آپ start دوبارہ کر رہے ہیں آپ کے پاس knowledge نہیں ہے آپ as a youngster start کر رہے ہیں تو آپ کیسے start کریں ایسے نہیں آپ کے پاس دیکھیں اب ایک 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 دور تعالی ایک آپ ٹی حال جنہوں نے ایک چیز کو کنسسٹنسی کے ساتھ لے کے چلائے تو میں جو بھی چیز سیلیکٹ کروں گا وہ یہی کروں گا کہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو ایک ڈائریکشن میں ایک ہی فیلڈ کو پکڑ کر اور اسی میں میکسیمم ہفرٹ دی جائے تو اس سے ٹائم بھی سیو ہوتا ہے اور آپ کی ڈائریکشن بھی ٹھیک رہتی ہے اور آپ ایکسل بھی کرتے جاتے ہیں کیونکہ آج کل زمانہ پڑا چینج ہو رہا ہے اور نہیں چیزیں آتی جا رہی ہیں تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے نئی اپکمنگ چیزوں میں سے جس میں 3.0 بھی ہے ان میں سے کیا ایسی چیز ہے جو یونگسٹر کو لنگ کرنے چاہیے وہ لوگ جو بلکل سٹارٹن پوائنٹ پہ ہیں دیکھیں آپ بھی سٹارٹنگ جو ہیں وہ جو سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں میں بھی رکمنڈ ہی کرتا ہوں بھی بلکل پچھے ہوتے ہیں ان کو آپ کا ڈائریکشن ہی مل رہی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اے آئی جو ہے وہ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اس ڈائریکشن میں زیادہ جانا چاہیے کیونکہ آسانی چیزیں وہ آٹومیشن پہ چاہتی جا رہی ہیں اور میں ریسنٹڈی کے سٹڈی بھی ایک دیکھ رہا تھا کہ دوبائی میں 14 ملین جابز ختم ہو گئی کیونکہ انہوں نے پیپر لیسن مارمنٹ شروع کر دیا تو کیا ہے کہ بندے ختم ہو جائیں گے اور مشینز رہ جائیں گے اور مشین کو الگوریتم چاہیے ہوں گے اور ای آئی کی ضرورت پڑے گی تو ہمارا اٹیفیشن انڈیلیجنس جو ہے وہ فیوچر ہوں گا ہمارا تو اسی فیلڈ کو ہی جا فکست کرنا چاہیے گریٹ بہت چکویی اسکر بھائی تینکیو اچھا دوسرا سوال جو ہے ہمارا کہ جو فریلانسر ہوتے ہیں جو انفلانسر ہوتے ہیں انہوں نے یقیناً اپنی پوری لائف میں بہت سارے ٹولز ویب سائٹس ریسورسز ایکسٹینشن کو ایکسپرینس کیا ہوتا ہے تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ ایک سے پانچ کے درمیان کوئی ایسے ٹولز ریسورسز یہ ویب سائٹس شیئر کرنا چاہیں گے جس سے لوگ فائیڈ آؤٹ آسکیں اس پر جا کر یا اسے یوز کر کے دیکھیں یہ ویری کرے گا فیلڈ ٹو فیلڈ جیسے کہ سپورٹ ایسیو میں بات کریں تو ہر اپ بہت اچھا ٹول ہے وہ میرا فیورٹ بھی ہے اس میں جا سکتے ہیں اگر وہ ڈروپ شپنگ سے لیٹڈ ہیں تو ہیلیم بہت اچھا سپورٹ کرتا ہے ان کو اور اس کے علاوہ جتنے بھی ٹولز آتے ہیں جس کو ہم مختلف فیلڈ میں اس کو اسٹرور کر رہے ہوتے ہیں اس پیسپ فیلڈ میں تو یہ فیلڈ ٹو فیلڈ جو ہے وہ ویری کرے گی چیز ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہماری آرڈینس ایسیو پر ہوگی تو ایسیو میں دو تین آپ اگر پر آئیں گے اچھا ایسا ہے کہ فیورٹ ٹول میں جو ہے وہ ایچ ایف آئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ سر فر ایسیو آئے گا اور سر فر ایسیو کے بعد جو آف سائیڈ ایسیو میں سپیسیفیکلی یوز ہوتا ہے وہ موس یوز ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر میں کہنا چاہوں تو کیونکہ یہ ہی تین بھوٹس ایسے ہیں جو کہ ٹوپ فیورٹ میں ہیں اور موسٹر ٹائن پر بہت سوٹ چیزے میں ہیں وہ اسی پر ہی ڈیپینڈ کر رہی ہوگی ہیں موسیقی 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 اگر آپ له چک سوال چکہ جو آید ہے؟ 若 اوہ آئین چکہ ہم آنپوسٹی ایسیے انوارمنٹ میں رہتے ہیں جہاں پر ہمیں آف لائن زیادہ سننے کو ملتا ہے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں ہم آف لائن پر پاہستان کی ہم بات کر رہا ہوں مگر تو ہمیں جیسے کہ ہم سراؤنڈنگ میں ہیں ہم ایسی لوکیشن میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کو پروپرٹی کیا بزنس اور اس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی چیز ہیں گزرینٹ کو ریلیٹی کوئی بھی چیز جوٹھے ہیں اس لیے آپ کو اپنے ایسیٹس زیادہ کوشش کریں اس لیے آپ کو کشنا کشی ایسی آف لائن چیزوں میں چل رہے ہوتے ہیں اپنا جنے کی انفیاد ہے وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پر میں اگر کھوں کہ جی آپ کو کوشش کریں کہ جیسے کہ آپ کی انگرسمنٹ جو ہے وہ زیادہ رہے کیونکہ جیسے کہ ہم لیکھ رہے ہیں کہ آن نائن مارکٹنگ جلدی سے گروہ ہو جا رہی ہے تو ہمیں انگرسمنٹ جو ہے وہ وہیں پہ ہی کرلیں چاہیے پر اگر آپ کی سراؤنڈنگ ہے تو میں کیا تک کہوں کہ آپ کو 30% پورٹفولیو اپنا آسلین بھی رکھنا چاہیے آخری سوال ہے جس میں آپ اپنا ٹائم دے سکتے ہیں جو آپ دینے میں آپ کی آن لائن ارنگ کی لائف has it been smooth کیا وہ smooth تھی اس کا دوسرا بات یہ ہے کہ کیا ایک لیسن آپ نے سیکھا اپنی آنٹرپنیر لائف سے اور تیس طرح سوال اسی ہی کا بات ہے کہ ایک مستیک جو آپ نے کی ہو جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں تاکہ ہم وہ مستیک نہ کریں اس کا پہلا بات ہے کیا سمود رہی لائف آپ کی دیکھیں آنٹرپنیر جو ہوتا تھا سندے میں بڑا فینسی سا ورڈ ہے ہر کو انٹرپنیر بننا چاہتے ہیں پر 2-3% ہی ہوتے جو انٹرپنیر بن سکتے ہیں اور انٹرپنیر کی زندگی سمودھ ہو ہی نہیں سکتی آپ جتنا مرضی جو آپ دیکھ لیں کسی کی بھی انٹرپنیر کی زندگی بہت سمودھ ہو ہی نہیں سکتی اس میں ہمیشہ ہی رہیں گی اگر ہرڈل نہیں ہوں گی تو وہ انٹرپنیر ہی ہوگا تو کسی بہت اچھی جگہ پر جانا جو اس لئے سرگر تو ہمیشہ رہے گی سمودھ کبھی بھی نہیں ہو سکتی اس کے علاوات ہرڈل سمودھ نہیں ہیں تو ہرڈل سکتے ہیں ہرڈل سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جب آپ پیاس ہرڈل سکتے ہیں تو آپ پیاس ہرڈل سکتے ہیں پھر آپ سوچ کرنے ہی کوش کرتے ہیں اس طرح میں آپ کو باتا چکا ہوں کہ جب ہم کسی جگہ پھر جاتے ہیں تو جب کوئی پرندہ کسی جگہ پھر جاتا ہے تو وہ ہاتھ پر مارتا ہے تو وہ ہاتھ باہن سے نکلنے ہی کوش کرتا ہے نکلنے ہی کوش کرتا ہے تو پھر وہ چلانے لگائے گا ایسی فیلڈ میں جو کہ دور سے اس کو اچھی لگ رہی ہوں گی آپ ایک چیز کے اوپر آپ نے کام کیا ہے آپ کا ایک سوچے تو آپ اس کی ٹربل شوٹنگ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں ایسی کسی نئی ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہیں وہاں جا کے ٹربل شوٹنگ کرنا آپ کو مشکل ہوگی کیونکہ آپ تو اس کے اندر پہنچے ہی نہیں ہیں جس طرح میں بھی یہی دیکھا ہے کہ لوگ کسی کو دیکھتے ہیں اور کسی کی ویڈیو میں مجھے کوئی دیکھ رہا ہوگا تو وہ کہے گا کہ ایسیو کرنی چاہیے دوڑ سے پڑ اچھا لگ رہا ہے جو پیسی بھی کام کریں گے اور ہمیں بلوگ بنا لیں گے تو کیا ہے کہ سننے میں اچھا لگ رہا ہے جب آپ اس سٹرگل سے گزرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایک سال لگیا مجھے انکم کرنے میں ایک فریرانسر ہی ٹھیک تاں کم کوئی سو دو سو ڈالر آیا تو یہاں کچھ آئی نہیں رہا تو کیا ہے کہ ان شارٹ آپ کو ایک ایسا ویڈیو نظر آ رہا ہوتا ہے شروع میں جس کو آپ دیکھتے ہیں ویڈیو نظر آ رہا ہوتا ہے جس نے آپ کو بینیفٹ دینا تھا تو مسٹیک یہ ہی رہی کہ جس طرح پاکی لوگوں کی طرح میں تو میں بھی انسان تھا اور اس میں یہ ہی سیکھا کہ مسٹیک سب سے پڑی یہ ہی تھی کہ ٹائریکشنز وہ فوکس نہیں کی مختلف چیزوں میں وہ سوچ کیا جس کی بس کافی ٹائم بیسٹ ہو گیا اچھا تو لیسن یہ ہمارا یہ ہی مسٹیک بھی تھی کہ ٹائریکشن یا ایک چیز کو پکڑا جائے اور اس کے پر ایکسپرٹیز اختیار کی جائے اور آخری سوار جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے بھی اور یقیناً آپ سے تو زیادہ پوچھتے ہوں گے کیونکہ میں نے تو ابھی بالکل سٹارٹ کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ بہتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر ہمیں فیلحال انسٹیکٹ بنی چاہیے ہمیں پلیز بتا دیں ایسا کچھ کے جلدی سے آپ کو پیسے کما سکیں آپ کو کیسے جواب دیکھیں دیکھیں یہ جو ایج گروپ ہوتی جو ہی کوششن کرتی ہے وہ وہی بات ہے کہ نائن پرسنٹ یہی کوششن ہوتا ہے کہ بتا دیں میرے ساتھ ایک سیچویشن بتاتے ہیں جس سے بندہ بھی ایک دفعہ شکر ادا کرتا ہے کہ ہم اس سیچویشن میں نہیں ہیں کیونکہ ایسا ایسے پرابلم ہیں لوگوں کے جب آپ سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس طرح ان کی مدد کر دی جائے پر انفرچنیٹلی جو ہم نے ورڈ استعمال کیا انٹرپنیور کا فیلانسر کا یہ کنسسٹنٹ لرننگ ہے اور میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کسی کو اگر گائیڈ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ اس کو میس گائیڈ بھی نہ کریں میس گائیڈ یہ کہ آپ کو کوئی انبوکس میں میسج آ رہا ہے ایک بندے صاحب پہلی دفعہ ملے ہیں میں کسی سے پہلی دفعہ ملا ہوں مجھے کہہ رہا ہے کہ میں فیلانسنگ کروں اس سیو کروں یا کوئی اور سوشل میڈیا مارکٹنگ کروں مجھے اس کا کانٹیکس نہیں پڑا مجھے اس کی آئی کو لیول نہیں پتا مجھے اس کی پرسلیٹک نہیں پتا کچھ کمفرٹیبل ہیں لوگ ہوتے ہیں وہ کی پرسلیٹ بھی بہت کام ہے جو کہ بہت دلدی جرم کرتے ہیں اور بہت اچھی جگہ بنا لیتے ہیں پر یہ ٹونٹی پرسلٹ لوگ ہی ہوتے ہیں جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ کسی کو ایسے گائیڈ نہیں کر سکتے میں اس کے لیے شارٹ کٹ یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ جتنی فیلڈ آپ کے پاس آپ اپنی مجھے سے کوئی بھی پانچ فیلڈ کو ایک لیس بنائیں آپ کو نام سے اچھا لگا سوشل میڈیا مارکٹنگ ایس سی او کوئی بھی چیز کی فیلڈ جو پہ آپ کے نام میں آتی رہی ہیں ایمیل مارکٹنگ سے لے کر اور ایک لیم بھی چوڑن دیتا ہے آپ فائیور پہ جائیں آپ نے شارٹ لسٹ کرنی ہے اس ٹونٹی میں سے آپ نے دس جو آپ کی فیورٹ ہیں او دس کے اوپر آپ نے ایک دن پورا پورا سکلز کی جتنے ہی ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں آپ نے اس کے پروز پروز اور کونز ہر چیز یوٹیوب پہ ویڈیو پہ پڑھنے ہر سکل کو اس دس میں سے آپ نے ساری چیزیں پروز اور کونز پڑھ لیں گے پر دیفنیٹلی ایک انسان میں ایک چیز ہے کہ وہ ہمیشہ آسان رستہ اس پیار کرتا ہے اس میں سے جو دو آپ کو ٹاپ فیلڈ نظر آئیں گی وہ پکڑ کے آپ اس کو ایکسپلور کریں گے میرا نہیں خیال کہ ٹونٹی سے زیادہ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کی ضرورت بڑھے گی ان دو فیلڈ پر اور آپ ان دو میں سے اس کو ٹونٹی ریشو پہ جو فیلڈ آپ کو بہت فیورٹ لگی اور اس کو آپ لگا کہ اچھا جنب سے پر فارم کر سکتا ہوں اس کو ٹونٹی پچھنٹ ٹونٹی پچھنٹ آپ کو لگتا ہے کہ اب میں لیمٹس کو اور پچھ نہیں کر سکتا مستوید یہ ہے کہ میں اس میں سے اچھا پر لے سکتا ہوں اور میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا اپنے پچھنٹی پچھنٹ پچھنٹ پر لے سکتا ہوں اپنے پچھنٹ پر کامی جو اپنے پچھنٹ پچھنٹ پر لے سکتا ہوں کیونکہ اسی طرح سے ہی وہ فیلڈ سیلیٹ کی جا تاکہ آپ میکسیم اس میں سے آرکوٹ لے سکیں ان بان لائن میں کسی کو بتا دوں تو وہی آنسر ہے کہ مجھے دی پتا اس پر انٹرسٹ کیا ہے وہ کیسے کھام کرے گا امیزنگ آنسر بہت شکریہ آپ نے بڑا ہی ڈیٹیل اور مجھے لکھتا ہے بڑا سٹیپ آنسر دیا اگر کوئی پاولو کرنا چاہے اور دیفنیٹلی ہمارا آج کل آج سے دس بارہ سال پہلے تو بڑا مسکل ہوا کرتا تھا ناولیج ہی ان کرنا پر آج کل it's so easy اگر لوگ چاہے تو بھی easily grab بھی کر سکتے ہیں اور چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں so that's it for today today's podcast thank you so much for your time and definitely آپ نے بجیس کے لیے سے تائمے کالا تو ہمارا تہجل سے ہمارے طرف سے شکریہ thank you arimbal جی اور آپ بہت اچھی افرٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں آپ کی افرٹ سے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کو اس کو continue رکھیں best of luck for my side انشاءاللہ بہت شکریہ thank you so much thank you thank you